اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نائلہ بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں رفتار 24 نیوز ایچڈی منڈ بہاوتین شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر اپنی مشترکہ بیان میں کہاں کہ میدان کربلا کے بعد فرقے دو ہی باقی رہ جاتے ہیں بندہ یا تو نواز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقش قدم پر چل کر حسینی ہو جائے یا پھر زجید کو ماند کر یزیدی ہو جائے شناہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک میرا بیٹا حسین علیہ السلام ہدایت کا چراف ہے اور کشتی نجات ہے انہوں نے کہا محذب مذہب شیعہ کے عقیدے کی بنیاد دو مضبوط ستونوں پر قائم ہیں ایک قرآن پاک اور دوسری اہل بیت جلوک دل میں محبت اہل بیت رکھر قرآن پاک کی روشنی میں زندگی بسر کرتے ہیں امت مسلمہ قرآن پاک کی ذات تحیات ہیں مجلس سے اعظام گجاغت اور گردنہ وہاں سے محبان اہل بیت کی کثیر تعداد نے شرن کر کی جن میں زوار سید جابر عباس قاسمی سید جعفر حسین شاہ افکوٹ آلہ باقش سید اکرار عباس شاہ سید آفتاب شاہ محلو کھوک ہے سید مدری شاہ چوہدری زمان اجاز وحبیت کلان چوہدری ممنون علی چوہدری آخب سجاد ملنگ یاسین مریام شاہ عباس شہر کی نوجوان شاعر حاجی طاہر عباس قلاوہ سینکنو حضرت انان مظلوم کربلا نے شرکت کی